پاکستان میں ایک جانب انٹی نارکوٹکس فورس حالت جنگ میں ہے جبکہ دوسری جانب انٹی نارکوٹکس فورس نے مخیر حضرات کے تعاون سے لیاری کے علاقے میں اسپتال بنا کر منشیات کے عادی افراد کو فری علاج معالجہ کی سہولت فرام کر رہے ہیں اسپتال میں داخل مریضوں کا کہنا ہے کہ اے این ایف کے اس اقدام سے ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ہمارا مفت علاج کر کے ہمیں پھر سے نئی زندگی کی نویت سنائی گئی ہے میں پورڈر کا نشہ کرتا تھا تقریباً چار ساڑھ چار سال سے اور یہاں پہ آئے ہوئے مجھے دس دن ہو گئے ہیں تو اس وقت الحمدللہ کافی عد تک میری بہتر صحت ہو گئی ہے شروع کے جو چار پانچ دن نکلے تھے نا اس میں تھوڑی طبیعت ڈاؤن تھی لیکن ڈاکٹر صاحب نے جس طرح دوائیاں وغیرہ دے رہے تھے تو اسے کافی عد تک بہتر ہو گئے بینظیر بھٹو شہید انصداد منشیات اسپتال کے نرس اقبال خان کا کہنا ہے کہ منشیات سے چھٹکارہ حاصل کرنے والے مریض کا داخلہ ہونے کے بعد اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن وارڈ میں دس روز کیلئے رکھا جاتا ہے جب یہ پیشنٹ یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارا ایک تو یہ ہے کہ این اف ہسپیٹل فری اپ کاسٹ ہے جتنی بھی فیسلیٹی چاہے وہ میڈیکل کے حوالے سے ہو یا سائیکولوجی کے حوالے سے ہو تو ہم ان کو فلی ٹیٹمنٹ دیتے ہیں ان کو کمانڈر انٹی نارکوٹیکس فورس سندھ بریگیڈیر ابو زر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس منشیات کے عادی خواتین اور بچوں کو داخل کرنے کے لیے کوئی الگ جگہ نہیں ہے اس کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں پروجیکٹ یہ ایک موڈل ہاسپیٹل ہے کہتے ہیں انسان کو ایک زندگی اللہ تعالی لیکن دوسری زندگی ڈاکٹر دیتا ہے اسی طرح منشیات کے عادی لوگوں کو زندگی کی نئی امید دینا بھی کسی عبادت سے کم نہیں ایسے نیک کام میں انٹی نارکوٹیکس فورس کا ساتھ دینا چاہیے کیمرمن امیر حسین کے ساتھ انور تاج بنگش کیپیٹل ٹی وی کراچی